السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں آج کل اکثر لوگ ان حالات میں ان پریشانیوں میں مبتلا ہے کوئی سہر میں کوئی جادو میں کوئی جادو ٹونا میں پریشان ہے قرآن کی کئی سی آیت ہے اگر آپ حضرات اس آیت کو اپنے روزانہ کے معاملات میں لا لیتے ہیں روزانہ اپنے معاملات میں اس کا ورد رکھتے ہیں یقین جانی آپ حضرات جادو ٹونا سہر ان پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے آئیے ہم جانتے ہو کون سی آیت ہے کہ اہلِ باطل سے مراد جادو گر ہے مراد یہ ہے اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا سورِ بخرا کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے چنانچہ ہم چند حدیثیں بیان کر رہے ہیں حدیث نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورِ بخرا کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہلِ باطل اس پر قابون نہیں پاسکتے حضرتِ امیرِ مابیہ نے حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اہلِ باطل سے مراد جادوگر ہے مراد یہ ہے اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا یہ حدیث مسلم شریف کی ہے آپ دیکھو عام طور سے لوگ جادو سے متاثر ہیں کوئی نہ کوئی جادو کرتے رہتے ہیں کسی کا اچھا دیکھیں نہیں جاتا حسد ہوتا ہے تو یہ جادو پڑھنا اس کے لئے بہترین علاج اللہ کی رسول نے فرمایا سورِ بخرا ہے سورِ بخرا اپنے گھروں میں پڑھا کرو بہت سے پریشان تھے دکانداری نہیں چلڑی شروع میں اچھا چلا آپ کیا ہے کی کون کیا کرا کی تو اپنے دکان میں بھی سورِ بخرا پڑھو آپ لوگاں کیا کر رہے ہیں سورِ بخرا خود نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کرایا کا حافظ لگا رہے ہیں حافظ صاحب دکان میں آکے سورِ بخرا پڑھو اب حافظ صاحب سورِ بخرا پڑھ رہے ہیں اپنے پاؤں میں ٹھوکر لگی تو اپنے کو رونا پڑھیں گا دوسری کو پائی سے دیکھے بھلے میرے کو ٹھوکر لگی تو رو رہے ذرا جمتا ہے نہیں جمتا ہاں جی خود مرے تو خدا ملتا اس لئے اپنے گھروں میں عورتیں سورِ بخرا پڑھیں مرد اپنی دکانوں میں سورِ بخرا پڑھیں تم بلیں گے اتا لمبا سورہ ہمارے سے نہیں ہوتا ملتا اس کا شارٹ کٹ بتا دو تمہارے کو ہاں جی شارٹ کٹ بتا دو آخر میں حدیث سنو میں دہا سورہ